دیش ہمارا انگریزوں کے قبضے میں جا چکا ہے انگریزوں کا حکم ملک تو بادشاہ کا ہی ہے لیکن حکم جو ہے وہ انگریزوں کا چل رہا ہے اب باقی ساری مخلوق خدا کی ہے تب علماء کھڑے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ اب یہ ہمارا دیش یہ ہمارا ملک یہ ہمارا مادر وطن اب یہ دار الحرب بن چکا ہے دار الحرب اسی کو کہتے ہیں جہاں غیروں کا مکمل کنٹرول ہو اور انہی کا حکم چلتا ہو اور دار الاسلام اس کو کہتے ہیں جہاں اسلامی حکم چلتا ہو اسلامی احکامات چلتے ہو اور ایک دونوں کے بیش میں ایک ملک ہے جس کو کہتے ہیں دار الامن دار الامن میں غیروں کا بھی حکم چلتا ہے مسلمانوں کا بھی چلتا ہے یعنی سب کا چلتا ہے وہاں کسی طرح کی کوئی بڑا نصب برابر ہے اس کو کہتے ہیں دار الامن جہاں کسی قسم کی کوئی جنگ و جدل نہیں جہاں کسی قسم کا کوئی ظلم و ستم نہیں تو جب دیکھا کہ علماء نے کہ ہمارا دیش ہمارا ملک دار الحرب بن چکا ہے یعنی یہ جنگ کا میدان بن چکا ہے اب مسلمانوں کو غلام بنا لیا گیا ہے دیکھو ہندوستان جو ہے وہ مسلمانوں سے چھنا گیا تھا رہنے والے تو سب تھے ہندو مسلم سیکھ کسائی پارسی مجوسی یہودی سب لیکن جو یہاں پر پادشاہت کر رہے تھے وہ مسلمان تھے جن کا حکم چلتا تھا وہ مسلمان تھے اسی لئے ملک مسلمانوں سے چھنا گیا تھا اسی لئے مسلمانوں نے زیادہ قربانیہ دی اور اسی لئے زیادہ نستان مسلمانوں کا ہوا ہے اور اسی لئے زیادہ تکلیف زیادہ ظلم و ستم مسلمانوں پر ہوا ہے اس لئے کہ وہ اس سے پہلے حکم چلانے والے بادشاہت ان کی تھی اگر میرا گھر کوئی لوٹ لے تو زیادہ تکلیف کسی ہوگی گھر والے کو ہوگی اڑوس پڑوس والے پیچارے کہیں گے ہاں اچھا نہیں کیا اس نے کر اتنے ہی تو کہیں گے زیادہ زیادہ محبت ہے تو ایک آج ذرا ہاتھ لگا دیں گے چلو بھئی ساتھ دے دیں گے اس کا ذرا لیکن اتنا ساتھ دیں گے حد ہو جائے جو گھر والا کر سکتا ہے جس کا گھر لوٹا گیا ہے پڑوس والا اتنا نہیں کر سکتا یہی حال جنگ آزادی میں ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا ہے کہ مسلمانوں کے گھر کو لوٹا گیا مسلمانوں کے گھر کو ملک کو قبضہ کیا گیا اس لئے زیادہ تکلیف اور زیادہ قربانیاں مسلمانوں کو دینی پڑے ہاں کوئی آ گیا آخر میں کوئی ذرا بیچ میں ساتھ دے دیا کوئی ہاتھ لگا دیا کوئی اچھے الفاظ بول دیے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام شمار کر دیا بہت دوشہ زفر کو جب انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی لڑی علماء بھی تھے اور اس میں کچھ غیر بھی تھے اور اس جنگ کا سپے سالار اور اس جنگ کا سب سے بڑا جو چیف ہوتا ہے وہ بہت دوشہ زفر کو بنایا گیا اس لئے کہ اس وقت آخری بادشاہ مغل کا وہی تھا تو اس نے عوام کو علماء کو اور غیروں کو بھی کچھ لے کر کے جنگ لڑنے کی ٹھانی آخری بادشاہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں اتفاق ایسا ہوا کہ ناکام ہو گئی انگریز زید گئے بادشاہ کو پکڑ کر کے رنگون لے گئے یہاں بھی نہیں رکھا اس کا ہندوستان میں نہیں رکھا ہندوستان میں رکھتے تو اس کے چانے والے بہت وہ بادشاہ تھا انگریز اس کو پکڑ کر کے اس کے خاندان کو پکڑ کر کے ان کی مستورات کو سب کو لے کر کے رنگون جیل میں رکھا کیسی کیسی تکلیفیں دی ان کو رنگون جیل میں انہوں نے غزلیں لکھی ہیں ویٹ کر کے بادشاہ زفر نے ان غزلوں کو سنو کتنا درد محسوس ہوتا ہے دو گز زمی بھی نہ مل سکی کوئی یار میں بڑی لمبی غزل ہے بڑی درد کے ساتھ پڑھئے انہوں نے لکھیے انہوں نے وہاں ایسے حالات ایسے حالات ان پر زیادی سی بات ہے ایک ملک کا بادشاہ ہو جنگ میں وہ پکڑا گیا ہو اس کو گرستار کیا گیا ہو قیدی بنایا گیا ہو اور جیل میں ڈال دیا ہو اس پر کتنے ظلم ہوئے ہوں گے اس لیے کہ ان کے سامنے سب سے بڑا دشمن وہی تو ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے پورے خاندان کو ساتھ ملے گئے وہاں جو ظلم کرنا تھا جو خاندان میں ان کے جو بہدور تھے ان کے اپنے خاندان کی لوگوں کو ختم کر دیا گیا اور کچھ ان کے اولاد بچیوی تھی جیلر آیا کہنے کہ آپ کو ناشتے کی ضرورت ہے کہ لیکن نہیں ضرورت مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہنے نہیں میں لے کر کے آتا ہوں تو انگریز ناشتہ لے کر کے آیا بڑے تشت میں جو پرات ہوتی ہے بادشاہوں کے لئے بڑی بڑی چیزیں چلا کر دیتی پہلے اسی انداز سے بادشاہ کی حساب سے بڑی تشت میں ناشتہ لائے گیا اور اس کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا تھا جس کو ہم شرپش کہتے ہیں تاکہ کوئی نہ دیکھے ناشتے کو جب بادشاہ کے سامنے اس انگریز نے اس شرپش کو اس کپڑے کو ہٹایا ہے تو اس برطن کے اندر تین سر رکھے ہوئے تھے ناپندہ دلگا ناشتہ نہیں تھا انہیں کی اولاد کے ان کے بیٹوں کے تین بیٹوں کو قتل کر کے ان کے سر اس تشتری میں لے کر کے حاضر ہوتا یہ لو تمہارے ناشتہ ہے اگر کسی باپ کے سامنے اس کی اولادوں کے سر کو لاکر کے بطور ناشتہ پیش کیا جائے کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہو کتنا بڑا ظلم اٹھارہ سو ستہاون کی جنگ آزادی لڑنے والے کے ساتھ یہ برطاو کیا ہوئے آخر کار وہی انتقال ہو گیا انہیں اس کے علاوہ بہت ظلم ہے یہ تو بادشاہ کے ساتھ ظلم تھا تیبو شہید رحمت اللہ لے جب جنگ ہونے لگی حالات ایسے ہو گئے حالات ایسے ہو گئے کہ ملک پر حالات آنے لگے انگریز ان کے دو یا ایک یا دو بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے کہ ہم ان کو گروی رکھیں گے اولادوں کا سودا نہیں کیا انہوں نے بلکہ اولادوں کی قربانیاں پیش کریں کوئی معمولی ہے کہ اپنی اولاد کو دشمنوں کے قبضے میں دیا جائے دیش کی خاطر اس طرح سے بہت واقعات ہیں حضرت مولا عبدالعام آزاد رحمت اللہ علیہ جو آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم تھے یہ جو کہ شرمنشتر رہے ہیں بھارت آزاد بھارت کی سب سے پہلے ایجوکیشن منشتر کوئی غیر نہیں ایک مسلمان ہے اور مسلمان نہیں وہ ایک عالم دین ہے آج مسلمان دیکھو تو کہیں نظر نہیں آتا ہے تعلیم میدان میں سب سے پیچھے نظر آئے کٹوں پر بیٹھے ہوئے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے کھیل کھیلتے ہوئے نشا کرتے ہوئے شراب پیتے ہوئے نظر آئیں گے ہمارے نوجوان اللہ حفاظت کرے یہ ایک وقت وہ تھا کہ ایک مسلمان اس آزاد بھارت کا سب سے پہلا ایجوکیشن منشتر بنا ہے ایسی ہماری پوزیشن تھی کس تو غیروں کی بھی سادشیں ہیں اس سے بڑی سادش یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالا نہیں پونڈا بھول کرام آزاد کہ گھر میں شاید ان کی بیٹی کا یا بیوی کا انتقال ہو گیا وہ جیل میں تھے جیلر آیا اس کو پتا چل گیا کہ ان کی بیٹی یا ماں اس کا بیوی کا انتقال ہوا ہے تو اس نے فرمان جاری کیا کہ آپ کو تین روز کے لئے جیل سے چھٹی دی جاتی ہے تاکہ آپ اپنی بیٹی کی جنازے میں شریف ہو سکیں تاکہ آپ ان کے غم میں شریف ہو سکیں جس کا آپ کے گھر میں انتقال ہوا ہے جیل میں ہیں گھر میں انتقال ہو رہا ہے ہم جانے کے لئے شریف ہونے کے لئے درخواست دیتے ہیں کہ مجھے جنازے میں شریف ہونے کی اجازت دی جائے وہاں جیل والے خود ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں جائیے آپ جنازے میں شریف ہو جائیے حضرت مولانا بلک اللہ ازاد رحمت اللہ نے کہا اسی لیٹر کے پیچھے لکھ دیا اگر جنازے تو ہوتے رہیں گے ہم دیش کے لئے اتنی بھی خربانی نہیں دے سکتے تو انہوں نے اس کے پیچھے لکھا انشاءاللہ ہمیں امید ہے مجھے تمہاری درخواست کی تمہاری چھٹی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے انگریزوں کی چھٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جیل میں ہی رہوں گا انشاءاللہ میدان حشر میں اپنی بیٹی سے ملاقات کروں گا یہ ان کی قربانیاں تھے یہ ان کی جذبے تھے انگریز حیران ہو گیا ہاں جب تک دیش آزاد نہیں ہوگا میں جیل سے نہیں نکروں گا یہ وہ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں یہ وہ مسلمانوں کے جذبات ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آزادی کا مطلب بھی معلوم نہیں ہے جب تک مظالم کو نہ پڑھا جائے جب تک مظالم کو نہ سنا جائے جب تک مظالم کے بارے معلومات نہ ہو تب تک آزادی کا مفہوم آزادی کا مطلب سمجھ بھی نہیں آتا ہم تو آزاد بھارت میں پیدا ہوئے اس لئے آزادی بس یہ ہے کہ جھنڈے لے کر نکلو ایک دو جنگ نہ منگ آؤ بس آزادی یہ اس کا مطلب اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہے ہمارے بچوں کی گردن کو ناشتے میں پیش کیا گیا ہے ان قربانیاں کو ہمیں پتا نہیں بس چند لوگ جو سرکاری طور سے جن کے نام لیے جاتے ہیں آز ہمارے بچے بھی انہی کو جانتے ہیں باقی ہماری جو قربانیاں ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے آج ذرا سے یہ ظلم جو آج ہو رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک فیصد بھی نہیں ہے ظلم جو انگریزوں کے دور میں اور آزادی سے پہلے جو ظلم انگریزوں نے ڈھایا ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر جس کو جیٹی روڈ کہتے ہیں جس کو شہرہ کہتے ہیں جس کو شہر شہر سوری نے اس روڈ کو بنایا تھا وہ روڈ اندوستان سے شیرہ پاکستان جاتا ہے اتنا لمبا روڈ راستہ بنایا تھا اس روڈ پر جتنے درخت لگے وے تھے ہر درخت پر علماء کی لاشے لٹکی ہوئی تھے ہر درخت پر علماء کو فانسی دے کر لٹکایا گیا تھا وہ لاشے ایسی لٹکی ہوئی تھی جیسے کہ آٹھ کا اکڑا ہوتا ہے انگلیش میں گول یعنی سکڑ کر کے ایسی ہو گئی تھی لاشے ہر درخت پر علماء کی لاشے لٹکی ہوئی تھی قائدین کی لاشے لٹکی ہوئی تھی عوام کی لاشے لٹکی ہوئی تھی اس سب کی سب مسلمانوں کی لاشے لٹکی ہوئی تھی کیوں اس لیے کہ مسلمان انگریزوں کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا جنگ کے میدان میں کہ تم نے ہمارے ملک کو غلام بنا لیا ہے ہم غلام بننا نہیں چاہتے ہم اپنی قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلے کے لئے کھڑے ہوگئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو گرفتار کر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا اور جو علماء ایسے تھے جنہوں نے مقابلے کیے انگریزوں کے ہر بات کی مخالفت کی ان کو باندھ کر اس کے توپوں کے سامنے باندھ کر توپوں سے ان کو اڑایا گیا ہاں اندازہ لگائیں ایک گولی لگ جائے انسان تڑپ کر کے چند سکر میں مر جاتا ہے برداشت نہیں کر پاتا اور جن علماء کو توپوں کے سامنے باندھ دیا گیا ان کے چھیتڑے اڑ گئے ان کے گوش کبھی پتا نہیں چلا کہ وہ کہاں گر گیا جا کر ایسے حالات ایسی قربانیاں پیش کی ہیں انہیں پتا ہے کہ آزادی کیا چیز ہے ہمیں کچھ نہیں پتا ہم تو آزاد بھارت میں پیدا ہوئے ہیں جھنڈا لے کر کے نشتے گاستے گھومتے ہیں بس اتنا ہی معلوم ہے ہم کو آزادی کیا چیز ہے قربانیاں کو پڑھو کوئی کچھ بھی کہتا رہے یہ دیش فلانکہ ہے فلانکہ ہے فلانکہ ہے اتنی آبادی ہے اتنی آبادی ہے کچھ نہیں ہوتا ہمارے سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے یہاں حکومت کی ہیں آٹھ سو سال تک مسلمانوں کی یہاں حکومت رہی ہے ایک سال دو سال تین سال نہیں سو سال نہیں آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے لیکن ایسے ظلم و ستم کبھی نہیں رہے اگر وہ چاہتے تھے ظلم و ستم دھانا تو آج بیج بونے کے لئے بھی کوئی غیر مسلم یہاں نظر نہ آتا لیکن وہ لوگ اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق اور انصاف کے مطابق عدل کے مطابق دیش کو چلا کر گئے ہیں ایسا چلا کر گئے اتنی ترقی کر گئے کہ ہمارے اس دیش کو سونے کی چڑیہ بنا گئے اس وقت دنیا والوں کی نظریں ہندوستان پر ہوا کرتی کے لئے آئے ورنہ یہاں آنے کا مطلب ہی کیا ہے یہاں آنے کا مطلب وہ ہی ہے کہ یہاں سونا چاندی بہت ہے یہاں ترقی پذیر ملک ہے یہاں بہت کچھ مال و دولت ہے یہ ہمارے بادشاہوں نے ترقی کر کے محنت کر کے بنایا تھا ہر شہری یہاں خوشحال تھا کبھی کسی پر ظلم و ستم نہیں ہوتا تھا اسی لئے انگریز یہاں آ کر کہ اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی اور قبضہ کیا تجارت کی غرض سے آنا شروع ہوا تاجر بن کر کے بزنس مین بن کر کے آیا اور وہ بزنس مین نہیں تھے وہ وہ تاجر نہیں تھے بلکہ یوروپ کے کا لباس بدلا ہوا تھا باقی وہ اندر سے فوجی تھے بظاہر وہ تجارت کرتے نظر آتے تھے لیکن اندر سے وہ جاسوس ہوا کرتے تھے اس بادشاہ کے کیا حالات ہیں اس بادشاہ کے پاس قریب رہنے والے کون کون ہیں ہم کن کن سے ملاقات کر سکتے ہیں اور ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں اس قسم کی جاسوسی کرتے 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 آخیر میں بردیش کو قبضہ کر لیا تھا بڑی بڑی قربانیوں کے بعد یہ دیش شازاد ہوا ہے آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے غلامی یہ بہت بڑی لعنت ہے انسان کے پاس کھانے کی لئے نہ پینے کی لہو کچھ بھی نہ ہو لیکن کسی کا غلام نہ ہو یہ مسلمانوں کی شان ہے لیکن آج مسلمان بھی غلام بنتا جا رہا ہے کھانے کے لئے غلام بنتا جا رہا ہے پہلے اگر کوئی غلام بنانا چاہتا تو اپنے جان قربان کر دیا کر دی تھا لیکن آج جان نہ جائے میری سب کچھ چلا جائے غلام بننے کو تیار نہیں لیکن آزاد رہنے کو تیار نہیں ایسا مزاج ہم لوگوں کا بنتا جا رہا ہے اور آزاد ایک دن موت یا غلامی ایک دن موت کا سبب بن جاتی ہے غلام کی قیمت ہی کیا ہوتی ہے غلام کی حیثیت ہی غلام غلام ہوتا ہے اس سے بدترین زندگی کوئی نہیں ہے جو غلام کی زندگی ہوتی اس لئے اللہ کے نبی نے غلام کے بارے میں بہت کہا ہے احادیث کے اندر بہت آیا ہے غلام کو آزاد کرو کسی انسان کو غلام مت رکھو اسلام نے غلام کو ختم کیا ہے سہوہ اکرام غلام کو آزاد کیا کرتے تھے کسی کیا کوئی بچہ پیدا ہوا اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ابو جہل ابو لہب کو پتا چلا کہ عبداللہ کے گھر میں محمد نام کا بچہ پیدا ہوا ہے خوشی میں جب اس کو اطلاع ملی اس نے اپنے باندھی کو آزاد کر دیا جس باندھی نے اطلاع دی اس باندھی کو کہا جاتو آج سے آزاد ہے یعنی آزاد اس دور میں بھی بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی اور غلامی بہت بڑی لانت سمجھی جاتی اسی لئے علماء نے مل کر کے فتوے جاری کیے کہ آج سے ہمارا دیش ہمارا ملک ہمارا وطن یہ دار الحرب بن چکا ہے لہذا ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو چکا آج یہ لوگ میڈیا پر بیٹھ کر کے سٹریم میڈیا پر بیٹھ کر کے الیکٹرونک میڈیا پر بیٹھ کر کے جہاد کو بدنام کر رہے انہیں یہ نہیں پتا کہ اسی جہاد کی برکت سے ہمارا دیش آزاد ہوا تھا اگر جہاد کا فتوہ نہ لگتا کبھی دیش آزاد نہ ہوتا جب جہاد کا فتوہ لگ جاتا ہے مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے اسی لئے اس فرض کو مسلمانوں نے ادا کیا اپنی جانے قربانی کی اپنا مال قربان کیا اپنا گھر بار قربان کیا یہاں تک اپنا ملک تا قربان کا دیا اور آزادی کو نہیں چھوڑا اس فتوے کے مطابق انگریزوں سے جنگ آزادی لڑی انہیں کیا پتا ہے جہاد کیا چیز یہ جہاد کی برکت ہے کہ آج تم حکومت کر رہے ہو رہے یہ یہ جہاد کی برکت ہے کہ تم آج امن اور سلامتی کے ساتھ جی رہے ہو یہ جہاد کی برکت ہے کہ تم آج عزت کے ساتھ جی رہے ہو یہ جہاد کی برکت ہے کہ تم آزادی کی ساتھ جی رہے ہو ورنہ اب تک غلام رہتے یہ مسلمانوں کے قرآن حدیث کی برکت ہے یہ جہاد کی برکت ہے آج لو جہاد خلان جہاد یہ جہاد لینڈ جہاد نہ معلوم کیسے کیسے جہاد کو ایسے بدنام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان بھی لفظ جہاد کو زبان سے نکال تک رہا ہے کئی میں آتنک وادی نہ ہو جاؤ جہاد تو اسلام کا ایک حصہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا کسی کے بھوکنے سے بند نہیں ہوگا جہاد اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا یہ قیامت تک چلتا رہے گا کسی بھی ملک میں چلتا رہے چلتا رہے گا یہ بند نہیں ہوگا اتنی فضیلت ہے یہ جہاد وہ سلمانوں کے لئے فخر کی چیز ہے جہاد مطلب کیا ہے نائنصافی کے خلاف لٹنا ظلم و ستم کے خلاف لٹنے کا نام جہاد ہے کسی کو ناحق مارنے کا نام جہاد نہیں ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا انگریزوں نے ناحق اسی لئے علماء نے جہاد تا فتوہ دیا تو علماء کھڑے ہوگئے عوام کھڑے کو جہاد کیا تب جہا کر کہ دیش کو آزاد کیا اور گورے انگریزوں کو دیش سے باہر کیا اگر جہاد کا فتوہ نہ ہوتا تو یہ ملک کبھی بھی آزاد نہ ہوتا آج بھی جہاں جہاں لوگ جہاد پر عمل کر رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں کے اندر وہ لوگ سکون و اتوانان کے ساتھ جی رہے ہیں فخر کے ساتھ جی رہے اللہ نے اتنی طاقت رکھی اس چیز کے اندر یہ مسلمانوں کے اندر جب تک موجود ہے مسلمان غلام نہیں ہو سکتا یہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے اسی لئے لوگ جاتے ہیں کہ جہاد ہمارے دلوں سے نکل جائے ہمارے گھروں سے نکل جائے ہمارے ماحول سے نکل جائے جہاد شریعت کے اندر بدنام ہو جائے وہ لوگ چاہ رہے ایسا ہوگا نہیں قیامت تک اس لئے کہ یہ قیامت تک چلنے والی چیز ہے مہدی علیہ السلام آئیں گے تب بھی جہاد ہوگا یہ جہاد ختم ہونے والے چیز نہیں ہے اس لئے کہ ظلم و ستم جب تک رہے گا جہاد باقی رہے گا اسی جہاد کی برکت سے آج ہم آزاد 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 ملک میں سانس لے رہے ہیں اسی جہاد کی برکت سے آج ستر پچھتر سال ہو گئے ہے کہ ہم آزادی کی ساتھ اپنی زندگی جی رہے ہیں اگر جہاد جیسی چیز نہ ہوتی تو آج بھی ہم غلام ہوئے بیٹھے ہوتے اس لئے اسلام کی قدر کریں ہم نے اس دیش کو آزاد کیا ہے اس میں ہمارا رول ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا حصہ ہے یہ پوچھنے کی بات کیا حصہ حصہ کی پورا ہم نے آزاد کیا حصہ کی کی بات ہے ان سے پوچھو تمہارا کیا حصہ ہے غیروں سے پوچھو تمہارا کیا حصہ ہے آزاد تو ہم نے کرایا ہے تم بتاؤ تمہارا کیا حصہ ہے ہم الٹا بولتے ہیں باون ہزار علماء شہید ہوئے ہیں جنگ آزادی میں ایک دونے ہی ان کے پیچھے لاکھوں ان کے مریدین تھے ان کو ماننے وارے شہید ہوئے باون ہزار علماء معمولی نہیں ہوتے ایک ایک علماء کی پیچھے لاکھوں لاکھوں مسلمان ہوتے اتنے بڑے بڑے قائد قسم کے علماء لاکھوں باون ہزار علماء شہید ہوئے کوئی معمولی کھیل ہے انڈیا گیٹ پر جا کر دیکھو سب سے زیادہ کس کے نام لکھے ہوئے ہیں آج بھی موجود ہے سب سے زیادہ مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں پھر بھی کہتے ہیں یہ چمن تمہارا ہے ہمارا عجیب بات ہے عجیب بات ہے ایک یہ سر فرے لوگ فرقہ پرست لوگ گنڈے قسم کے لوگ آئے ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں بھائی شارے کو ختم کر رہے ہیں محبت کو ختم کر رہے ہیں ہمارے اس امن اور امن کے کہوارہ جیسے ملک میں آگ لگا رہے ہیں اللہ افادت کرے تو آزادی کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے مظالم کو یاد کرو تب پتا چلے گا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے آپ ذرا سا دوسرے ملک میں چلے جائیں ویزا لے کر کے اگر آپ ایک شہر کے دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں پولیس ٹیشن میں عرضی دینی پڑتی ہے پاسپورٹ دینا پڑتا ہے اندر اتنا ظلم کیا گیا کہ ہمیں اس قسم کی ریایت نہیں تھی پولیس کو کھلی آزادی تھی گھروں میں گھس کر جو چاہے کرتے تھے مسلمان کہاں تک برداشت کرتے آخر کا جنگ آزادی کا بغل وجہ 1857 میں سبھی روگوں نے بادوش زفر کی صدارت میں یہ جنگ آزادی لڑی گئی بس اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا کہ اس جنگ کے اندر ناکامی ہاتھ لگی پھر اس کے بعد علماء کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی حضرت مولا حسین صاحب مدنی نور عمر قدو حضرت شیخ الحند رحمت اللہ علی جن کے سلسلے میں حضرت مولا علیاس صاحب رحمت اللہ ان کے شاگرد ہیں حضرت تھانوی نور اللہ ان کے شادی شاگرد ہیں حضرت من حسین صاحب مدنی ان کے شاگرد ہیں جتنے بھی تحریک ازادی میں بڑے بڑے علماء نے شرکت کی ہے سب ان کے شاگرد ہیں اور وہ خود استاد وہ بھی جیل کے اندر موجود ہے اتنی بڑی شخصیت جیل کے اندر موجود ہے بڑے علماء کو پکڑ لیا گا حضرت مولا قاسم صاحب نانو تھی نور اللہ ون قدو بانی دار لن جو ون کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا ایسے ایسے حالات کہ ہم سن نہیں سکتے سن کر رون پہ کھڑے ہو جاتے رون پہ انہیں پتہ ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے جھنڈے لے کر گھومنے سے جے جے کرنے سے آزادی نہیں آسیل ہوتی بلکہ اس کی پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں اب پھر ہمیں قربانیاں دینے کی ضرورت ہے ہم بڑوں کی قربانیاں کب تک گناتے رہے پیدرم بادشابوت پیدرم بادشابوت میرا باپ بادشاہ تھا میرا باپ پہلوان تھا اب خود کرنا پڑے گا اب خود قربانی دینی پڑے گی تب جا کر ہماری نسلیں آزادی کے ساتھ جیئیں گی ورنہ ہماری نسلیں ہمیں لانت کریں گی ہمیں گالیاں دیں گی ہمارے بڑوں کی قربانی کی جیسے ہم لوگ یہاں ستر سال تک پچھتر سال تک بہت آرام سے سکون کے ساتھ جیئے رہ رہے اب یہ جو نئی نسل آ رہی ہے اب انہی یہ بھی قربانی مانگ رہی ہے اس لئے پہلے ان کو ایمان مضبوط کرو کہ ایمان کیا چیز ہے شریعت کیا چیز ہے قرآن کیا چیز ہے شراب پینے والے نشا کرنے والے گھٹکا کھانے والے سڑکوں پر گھنٹوں موبائل لے کر بیٹھنے والے یہ کبھی نہیں لڑے گی قربانی نہیں دیں انہیں فرصت نہیں ایسی قوم مت بناو جو ہر قسم سے بیکار قوم ہو جائیں یہ آنیواری نسلیں اماری اگر اسی طرح سے نشو میں مبتلا ہو جائیں گی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی نسلیں مٹ جائیں قوم کے نوجوانوں کو سنبھالو اپنے بچوں کی نگرانی کرو اپنے بچوں کی فکریں کرو ان کے وقات کو بچاؤ ان کی مالوں کو بچاؤ ان کی ایمانوں کو مضبوط کرو تب جا کر یہ قربانی پیش کریں گے ورنہ اگر اسی بیکار چیزوں میں لگے رہیں گے پھر قربانی کی کوئی امید نہیں اس کے میرے دوستو اللہ نے ہم کو آزادی دی ہے اس کی نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اللہ کا بڑا حسان ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کو سیکلر بنایا ہے اس ملک کو سیکلر بنایا ہے ورنہ سن سیندالیس میں ایسی آوازیں اٹھنے شروع ہو گئی تھی کہ اس ملک کو ہندو راشت بنائے جائے ہندو راشت بنائے جائے ہندو راشت بنائے یہ آج کی چیز نہیں ہے یہ سن سیندالیس سے پہلے کی چیز ہیں لیکن ہمارے بڑوں کی قربانیا کہ ایک تو قربانیا وہاں دی جو دنیا سے رخصت ہو گئے سن سیندالیس سے پہلے جو بعض علماء تھے جب دیکھا کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہندوستان کا بٹوارہ ہو گیا ایک میں سے دو ہو گئے اب کیا کیا جائے پھر علماء سر جوڑ کر بیٹے سب نے کہا کہ اگر اس ملک کو ہم ہندو راشت نہیں بلکہ اس ملک سیکلر ملک بنائیں گے تب جا کر سیکلر ملک بنائیں اس نے آج ہمیں اسی سوچ کے حساب سے اپنی بڑوں کی سوچ کے حساب سے اپنی چیزوں کو مضبوطے کے ساتھ قانون کی مضبوطے کے ساتھ اسی راہ پر چلتے ہوئے اس دیش کو مضبوط سیکلر ملک بچا 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 اور اسے آگے بڑھانا بھی اس انداز سے سوچ اگر ہمارے جوانوں میں پیدا ہوگی تب جا کر کے مسلمانوں کی حفاظت ہوگی مسلمانوں کے لئے سب سے بڑی حفاظت سیکلر ملک ہونا ہے اس لئے پچھتر وی ستتر وی آداد جو بھی آنے والی ہے اس میں یہ آد کر لیں کہ ہم اپنی اولاد کو سب سے پہلے پکہ مسلمان بنائیں گے سچا مسلمان بنائیں گے اور آگے چل کر کے دیش کے کام آنے والا قوم اور ملت کے کام آنے والا ایسا ہم اپنی اولاد کو بنائیں گے کہ آگے چل کر کے دیش کے لئے بھی کام آئے اور قوم کے لئے بھی کام آئے ایسی ان کی تربیت کریں گے ایسی انہیں تعلیم دیں کریں کہ محرم سب لوگ آزادی مضبوط انسان بن جائیں مضبوط جوان بن جائیں مضبوط پہلوان بن جائیں یہ ہتیار و ہتیار کچھ کام نہیں آتے جب تک ہاتھ مضبوط نہ ہو سابع اکرام سے کسی نے کہا آپ کے پیروں میں چپل نہیں ہیں آپ کو پہنے کے لئے کپڑے نہیں ہیں آپ کی ترواریں ٹوٹی ہوئی ہیں پکڑنے کا دستہ جو اس پر کپڑے لپٹے ہوئے چھیتریں لپٹے ہوئے ہیں آپ کے ایران کو فتا کر لیں گے آپ کے روم اور فارس کو فتا کر لیں گے یہ سابع اکرام کو تانے دے رہے ہیں کفار مکہ مشرقین وغیرہ سابع اکرام نے کہا آپ نے تلواریں دیکھی آپ نے ہمارے چپل اور لباس کو دیکھا آپ نے ہمارے تیرنا سیکھو تیرنے سے کیا ہوتا ہے انسان مضبوط ہوتا ہے گھڑ سواری سیکھو انسان اپنی حفاظت کر لیتا ہے تلوار چلانا سیکھو انسان اس سے اپنا ڈیفنس کرتا ہے یہ قانون اعتبار سے بھی اجازت ہے ہم کھیلنے گرگیٹ کھیلنے گو گیم کھیلنے پبجی کھیلنے اللہ حفاظت کرے ان سے کیا ہونے والا ہے ڈیفنس والے طاقت کو مضبوط کرنے والی چیزیں چکھو اپنے بچوں کو ابھی سے چکھاؤ تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں بچپن سے ہی اپنا ڈیفنس خود کر سکے کوئی بچانے کے لئے نہیں آئے گا کہ فلائیں گا میرے اتنی بڑی تنظیم ہے اتنی بڑی کمیٹی ہے کوئی نہیں آئے گا اپنا ڈیفنس خود کرنا اللہ کی ذات پر بھروسہ کر اس لئے پہلے مضبوط بن جاؤ اپنی اولادوں کو اپنے دوستوں کو مضبوط کرو اپنے رشتہ تاروں کو مضبوط کرو تاکہ ڈیفنس